ہیلو میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ یہ میرے سسور جی جو کی پانس سال سے ان کی آداش جا چکی تھی اور یہ بیٹ پر ہی تھے اور اکیس تاریخ کو ان کا دھیان تھو گیا بہت ہی دکھ کا اکشن تھا انہوں نے اپنے زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے جیا ہے بہت انجوائے کیا ہر فلڈ میں ماہر تھے انہوں نے اپنا بہت اچھا نام کیا ہے میں تو کہتی ہوں اپنے جیون کو ایسے ہی جینا چاہیے بس لاسٹ کے کچھ دنوں میں ان کی طبیت خراب ہونے سے تھوڑی پریشانیاں ہوئی ان کو لیکن باقی ان کا جیون کا بہت ہی اچھا بھی تھا ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر پر پورے دس سے بارہ دنوں تک تین چار سو لوگوں کا ملنے آنا یہی اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے پورا پریوارت دکھ کے سامنے ایک ساتھ تھا گھر کے سب ہی نے ایک ساتھ مل کر اپنے اپنے کام بات لیے تھے اور ان دنوں کو بھی بہت اچھی طرح نکالا پھر گھر پہ تیرہی کی پوجا ہوئی بہار سے پنڈی جی آئے تھے بہت ہی بھویا پوجا ہوئی گھر پر اور بھی مہمان آ گئے تھے سارے لوگوں کی ویوستہ بہت اچھے سے ہو گئی تھی تو میرا ماننا ہے کہ پاپا جی کا ہی آشروات تھا کہ کسی بھی پرکار کی پریشانیاں نہیں ہوئیں چار گھنٹے پوجا چلی الگ ہی محول بن گیا تھا گھر کا تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پریوار کا ساتھ میں رہنا بہت ضروری ہے پریوار سے جڑے رہیں تو بڑے سے بڑے دکھ بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں اور ہم سبھی پریوار نے مل کر کھانا کھایا اور پھر دھیرے دھیرے سب کے جانے کا ٹائم آ گیا یہ دن میں بہت اچھی طرح کے سرچ چلے گئے بس پاپا جی کا آشروات ہمارے اوپر ایسے ہی بنا رہے یہی عشور سے پراتنا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک سسکرائب ضرور کریں